ڈیول گیم کہتا ہے کہ اس کو باغل کھانے پیٹے ہیں ابھی دیکھیں ابھی نام سکیڑ گئی ہے مارو نہیں مار دیا ہے ابھی بیٹی ہوں گیا ہے میں کتا کرو یہ تو یہ کرا جو اماں ماتا تڑک دی جا گیا جو میری بیٹی ہے کوئی سمجھ دی نہیں کوئی گاہ نہیں کر لی مہمان آئے تھے ان نے تس ہزار دیئے تھے وہ کس نے لیے اس کو تھوڑے پیسے دیا کرو وہ کہتے ہیں بہت دنی بات ہے بری بات ہے جو آپ یہ چوریاں کرتی ہو لالے لالے خواب اس کا نام میں آپ بھی نہیں بتاؤں گا لیکن آپ لوگ نے بتانا ہے کمیٹس میں پھر میں کمیٹس ریڈ کروں گا بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح بولا یار نہیں یہ چیز کیا ہے جو بھی سچویشن تھی شادی کا جو بھی جتنے جلدی ہو سکے یہ شادی رکھو ڈیٹ دو اور محسن کو اور دونوں صدرہ کو دونوں کو بول دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم سادیا آئی ہے سادیا ہمارے جادو جادو ہو رہا ہے بغیر گیس دیکھی تھی آپ کا بیٹا فسا ہوا ہے ادھر سے گئے ہیں وہ تو فسے ہوئے ہیں یعنی دیکھی ہاتھ آپ وہ فون تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی ماشاءاللہ 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 جس پریشانی میں ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کریں آمین سمہ آمین اور جو نیو ہیں ہمارے چینل کو کر لیں سسکرائب تو ابھی چائے بنا لی ہے اور بچوں کو دے بھی دیا ہے بچے ریڈی بھی ہو چکے ہیں آج ماشاءاللہ ان کا سکول ہے کل چھوٹی تھی تو یہ دیکھیں واہ کیا سٹیل بنایا ہوا ہے کیسے ہو کیسے ہو ہاں بتاؤ کیسے ہو ہاں ببا سٹیل بتاؤ ہاں کیا کھا رہے ہو چاپ آپ پہ چاپ آپ پہ اچھا بی بی آپ چاپ آپ پہ کھا رہے ہو چاپ آپ پہ کھا رہی ہو اور ابھیس آپ کیسے ہو کی صحیح 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 چلو جی کھاؤ اور دے دیکھیں ڈہر ہے شترا کی پالٹی اور ادھر ہے میری پالٹی یہ دیکھو آدھی چائے ان کو دے دی آدھی ابھی ادھر جو ہے بان رہی ہے بان گئی ہے تو دوسرا گینس جو ہے نا نہیں تھا تو اس لیے میں نے سلنڈر پہ چائے بنا دی ابھی جو ہے نا میں وہ کرتی ہوں دیکھتی ہوں اگر آ گیا ہے تو آٹا دیکھیں میرا یہ رکھا ہے تو پھر میں بناؤں گی روٹی انچلا روٹی وغیرہ بنا لیں پھر ملیں گے آپ لوگوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا علیکم امید کرتا ہوں ہم سو ٹھیک ہوں گے لگے فضر اکرام سے میں بھی فیٹ فارڈ صبح بخیر گوڈ مارننگ صبح کبھی لوگوں کے سٹارٹ اس نیک دعا کے ساتھ کے جو میرے بین بھائی جو میرے دوست جو میرے دار بیمار ہیں اللہ پاکون نے شواہ کاملاتا فرمایا اور جو لوگ جن پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاکون صاحب کی پریشانیاں دور فرمایا بے اولادوں کو نیک سالے اولاد ساتھ اتا فرمایا اور میرے سب دیکھنے والے بین بھائیوں کو اپنا رحم و کرم فرمایا آمین صبح آمین بھائی دوستو صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح بھی بچوں کو چھوڑ کے ابھی واپس آیا ہوں آہ تو میں نے کہا ویڈیو سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں اور جو کمنٹس آئے تھے آپ کے امینہ کے لیے وہ بھی کمنٹس آج میں پڑھوں گا اور صبح صبح بیٹھی اسلام علیکم 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 سکول صحیح صحیح یوں گال ہے صحیح صحیح رانجا کہاں گیا رانجا ادھر نہیں تیکو نہیں نیریا نہیں نیریا مجھے لیند آو دے جائیں یہ لگ دی کانسی وہاں صحیح رہے نار پوتر دی مو جا گیا صحیح صحیح ابھینا سردار کیا کر رہی ہے کپڑے بسترے کر رہی ہو کٹھے ابھی بھی گسے میں ہے صبح صبح ابھی بھی گسہ ہے دیکھیں دھوہ ہی دھوہ یہ دیکھیں یہ گھیل کا دھوہ ہے یہ جب گھیل لگاتے ہیں تو ایسے ڈالتے ہیں تو پھر اس کا دھوہ نکلتا ہے آپ کو یہ بات سکنی جب دھوہ نکلتا ہے کام ہوتا ہے یہ کام تو ہے یہ اندر دیکھو اتنی دھوہ دھوہ ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی چلو سلام دھوہ کی ہوئی ہے یا نہیں ہاں جی میں نے کار لی ہے پہلے دھوہ سلام میں نے کار لی ہے بس میرا ناستر ریڈی ہے پھر جو نا پھر ساگ بھی ریڈی ہے صبح صبح تو پھر وہ دوسرے ہی نہیں آٹھ کے آیا بھی اوٹھ تو ٹائم سے جاتے ہیں پھر وہ اوپر کی سفائی وغیرہ کرتے ہیں اوپر کا کام کب لیٹ کار کے پھر نیچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر دھوہ آ جاتے ہیں نا اوپر درمی ہوگی ہے پھر جار وغیرہ سب سفائیں وغیرہ کار کے بعد میں آتے ہیں مجھے دھوہ آتا ہے سانس باندھونے لگ جاتا ہے اس کا مجھے علاج بتان ہے کہ ہمارے دووے پہ زیادہ مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے کہ دھوہ بہت ہو جاتا ہے اندر ادھر باہر بھی دھوہ سالن بھی بنے اس کو تڑکا لگے اس وقت بھی دھوہ اور روٹیوں کے پراتھے بنے تو اس وقت بھی دھوہ سانس باندھ ہو جاتا ہے اور ناشتہ کرواتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں ناشتہ ناشتہ پر پیچھے پیل پیچھے پیل بیلکل بیلکل ہے سہی ہے جیسے گاہی کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ چلتی ہے ہمارے اندر ناشتہ ڈالیں گے تو آگے چلیں گے سہی ہے لکی ویڈیو کال دیکھی تھی آپ تا بیٹا فسا ہوا ہے یہ اتر سے گئے ہیں اب وہ تو پھسے ہوئے ہیں یعنی دیکھی آپ وہ فون کیتا تھا اچھا مو بیل تھے فون کیتے ہوا کہ سانس پسے بیٹوں نا کے لئے گئے سے پھران پھران نہ مری گمیے نہ اوڑے گمیے نہ اوڑے گمیے چھرے خوڑو تیتے آئے ہمارے سانس پسے بیٹے سے تھے ہمارے انگلیتے باہر نکل کے باہر تور پیرتے ہو اب وہ تنے تور پیتا ہوا بڑے نوچا ہوا ہوا ہے اب وہاں آئے جی اٹھی سے تھے ہوا ڈٹی کرو ہمارا سانس پسے بیٹوں نہ مروا اپنا آئے ہمارا سانس جلسے جلوس ہے جو کاؤن پتا ہے کہدی 804 کے جلسے جلوس ہے امیران خان کے جلوس ہے اچھا امیران خان ہے اچھا ماں کیا کیا جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس لئے پھر راستے باند کی ہوئے ہیں سب باندھ کیا ہوا اس لئے پھر بتا نہیں واپسی کا راستہ ہاں واپسی کا نہیں ہے جانے کا راستہ ہے واپسی کا راستہ نہیں ہے مطلب ادھر سے جانے کا ہے آنے کا نہیں ہے وہ تو آنے والے ہیں آئیں گے تاب راستہ کھلے گا تاب ابھی تو ہے بھائی اور وہ پسے بیٹھے ہیں نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کوچ جو پلاٹ دیکھے تھے اسی میں آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں کہتے کہ آپ داستہ کھلیں گے تو پھر آگے دیکھیں گے نہیں تو پھر واپس آجیں گے پھر میں جو پیا کہا چلو تاہید پلاہ دیکھتے آئے نا والا خوڑے ہو رہا ہوں پھون کروا ہوں پچھا ہوئی چلا جاوے جو کیا کرو ہمان کی ہے جہاں پتہ نہیں سا نا تا موبیل دا نمبر ہوں دا کائن نا وہ پتہ نہیں ہی کتا ہے ہاتھہ تھے وہ ہاتھ کو پتھا ہوں سے جا بھائی کو اکبار کو پتھا ہے ہاں جو کیا چو کی تے بیٹھے میں دیاو ہے گیا تھا بیٹھے تم کیا چیانچے بیٹھے تو پہنچambar پر پہنس پھو کارتے ہیں کہیں دے نمبر میں ہمینہ کو کس سمارے ہوں بھی میں کس سمارے باکی تو چاگروں کو کس سمارے ہوں میں بات تو جو بہا بیٹھا ہوں وہ پاس کئی کو یرا جرا کار تتاہا ہوا اللہ خیر کرے بیٹا کرے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں میں اس کا کیا کر سکتا ہوں میں راستے تھوڑی کھلوا سکتا ہوں راستے کھل سندہ راستے تو حکومت ہی کھلوائے گی یا جو بھی رولے ہیں وہ ختم ہوں گے تب ہی جا کے راستے کھلیں گے ایسے میں ادھر گھر بیٹھ کر میں کونسا میرے پاس جہاز ہے جو میں اڑا کے لے جاؤں چلے جی ملتے ہیں سرکو ستیر میں ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے ریڈی پری علیشبہ جوہینہ ساب کو ناشتہ دے رہی ہے خود کھا لیا ہے ہمیں کھاؤں گی پری اٹھایا ہی نہیں ہے پری وہ سوئی ہے پری آج سکون میں ہے کھال اس ٹائم وہ باتیں کر رہی گیا آج سکون میں ہے ہاں آپ پسار اٹھ گیا پری نہیں اٹھیا پری بھی اٹھ جائے گی آج آپ کی باری ہے زیادہ باتیں کرنے کی کھال پری نہیں کی تھی آج آپ کی باری ہے ہاں آپ ہستی کیوں ہو ہاں ایسے کیوں ہستی ہو ہم کھیلتے ہو ہاں ہم کھیلتے ہیں نا اس لئے ہستی ہو اچھا کھیلتے ہو اس لئے ہستی ہو ہاں ناشتہ کس کس کو دے دیا ہے ہاں پہلے ہمممہ کو دیا ہے پہلے ہمممہ کو دیا ہے بس صرف مممہ کو دیا ہے بس اور کسی کو نہیں دیا اور کسی کو دوں گی اور کوئی آئے گا تب ہی دو گی نا پہلے تو نہیں دو گی یہ بات بھی ہے چلو جی آپ کو سکول بھیجیں کیوں ادھر آپ سکول کیوں نہیں بھیجیں ایسے ایسے کیوں ڈرگتی ہو آپ تو شیر ہو شیر آپ کیسے ڈرگتی ہو ہاں ادھر ٹیچر کو آپ جا کے باتیں سناو گی نا سناو گی اور پھر پڑھائی کرو گی سبق سناو گی وہ خوش ہو جائے گی علشبہ تیز ہے علشبہ ہاں آپ بولے گی علشبہ بہت اچھی ہے سب سے آیان سے بھی اچھی ہے آتیف سے جویریہ سے بھی اچھی ہے پھران سے بھی اچھی ہے ہاں پھران سے بھی اچھی ہے دیکھو جی شازیب بھی آ گیا شازیب آ گئے ناشتہ کرنے ہیں کس چیز کسا ناشتہ آ جاؤ آپ لوگوں کا انتظار ہے جلدی آؤ سارا ناشتہ ٹوٹلی بن چکا ہے بس یہ کہاں ہے اچھا اچھا یہ ہے ٹھیک ہو گیا میرچان لیسیاں ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا مجھے خواب ایسا آیا تھا وہ میں نے ناتیں لگا کے نا سو گئی مجھے جیسے ہی نید آئی نا تو ناتیں سنتے سنتے میں اللہ کے گھر پہنچ گئی تھی ماشا اللہ یہ تو صحیح ہے خواب میں کھا لیا ہے خواب میں دیکھ لیا ہے وہ ایسے تھا نا ادھر سے جیسے تیاریاں ہوتی ہیں نا وہ ہی سسٹم ایسے گھر سے شروع ہوا میری سے پیکنگ ہو رہی ہے شوپنگ کر رہی ہوں میری ٹکٹ ہو گئی ہے ویزا بن گیا ہے پھر سب کٹھے ہیں سب کو مل رہی ہوں ادھر سے جا رہی ہوں ادھر پہنچی ادھر جو ہوتی زیارتیں وہ سب کو مطلب ریال میں خواہ ایسے لگتا ہے ریال میں ہے لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر دیکھا ادھر ہی ہوں اللہ کرے اگلی بار ایسا خواب آئے ادھر ہی ہوں انشاءاللہ آنکھ بھی کھلے تب بھی آپ کے سامنے مدینہ ہو انشاءاللہ وہ پری سردار اٹھ کے آگئی ہے یہ پری آگئی ہے کب کا انتظار تھا پری کا بال چیک بال چیک کرو کیسے بنی ہوئی ہے پری پری آپ کا انتظار تھا تو آج تو علیشبہ نے باتیں کی ہے ہاں کل آپ نے ویڈیو بنائی تھی آج شہزادی نے ویڈیو بنائی ہے آج آپ سو رہی تھی شہزادی اتنا باتیں نہیں کرتی آپ تو بہت باتیں کرتی ہو چلو جی وہ آگئے 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 جی آگئے وہ آئے انتظار کے گھڑیاں ختم ہوئی اور یہ لوگ آگئے اور یہ دیکھے ساغ آگیا ابھی بھی ساغ بچا ہے رات ہم نے ترائے کٹوریاں کھائی ساغ آپ لوگ نے ترائے کھائیں میں نے آدھ روٹی آدھ روٹی کا بولا تھا ایک روٹی کھا گیا ساغ بڑا 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 نہیں یہ کیا نہیں امینہ نے باند کیا اس لئے اے کتے جلائے اے کتے جلائے اے کتے جلائے آپ لوگ پڑے پڑے آگے ہیں آپ پڑی پڑی موں تو دھولا موں دھولا کے آدت ہوں یہی ہونی چاہیے نا جیسے صبح اٹھے مو دھویں اس کے بعد ہاں یہ نہیں ہے ہاتھ مو دھوتی ہے ہاتھ مو دھونے کے بغیر ایسے نہیں ناشتہ ہوتی ہاں ابھی وہ آئی ہے نا میرے پاس تو ابھی میں اس کو ہاتھ مو دھولاؤں گی پھر ناشتہ کریں گے جادو یہاں مو پہ جادو ہو رہا ہے بغیر گیس کے اس کے سال میں سارا ڈال دوں ایک گلے کو کیا ہو گیا امی مٹھا دھائے گی چلو جی اچھا یہ نا ایک بہن تھا بہن تھے اس کا کمنٹ سا کہتی کہ یہ ایسے ہم نہیں کھاتے ہمیں تو ایسا لگتا کہ ہم مہندی کھا رہے ہیں وہ شاک کی بنا پر ہم نہیں کھاتے ایسا لگتا کہ ہم ہم یہ ہمم پہلک کو ساخت کھاتے ہیں لیکن میں ایسی کھاتے ہیں اوہ غریصی بنایا دیا نے اچھا نٹا ہے انشاءوں کا اگر کے سی لیوپ پیاسہ یہ اسے کھاتے ہیں اسو Because ہمینہ سردار اوڑی گھوٹ نہ لگاتے ہیں پری میرا شونہ امون ہو کے آ گیا کھانا کھائے گا پھر آجائیں آپ کدھر آجائیں آپ کو سید دے گا ہمینہ سو رہی تھی پھر علیشبہ نے تھوڑی سی بات کی اور میں زیادہ باتیں کرتی ہوں یہ آپ کی اپنا کی رہیت ہے اب سے اور اب سے شامخت ہوئی ہے یہ دیکھیں اپنے ۔ بعد یہ بات ہے اب شام muffinم jornائوں کو فتار خود پر نیک لڑے میں اسے ہیں ابھی یہ چیک کرو کہ کیسے فیٹ ہے یا وہ سی سی والا بن گیا ہے پھر ابھی سی سی مرچے زیادہ ہو تو پھر ایسے سی سی لگی رہ گی اممہ کو پوچھو اممہ کھاتی ہے امینا سردار کھاتی ہے پہلے مشورہ نہیں دیا نا ابھی مشورہ ہو گیا یہ تو پھر کیا ہو گیا ہوں سبردار ہو اممہ کو دکھاؤ اممہ کہتی ہے مجھے بھی چکھاؤ ابھی روٹی دو چکھاؤ امینا سے پوچھے امینا کھاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم سادیا آئی ہے جی سادیا ہمارے گھر میں سادیا آئی ہے سادیا آئی ہے کیا حال ہے آج ملک گئی ہے ٹھیک اللہ حمدللہ اکیلی آئی ہو نہیں سردار نال ہے جو چوک پر چلے گئے ہیں چوک پر چلے گئے ہیں صحیح صحیح اور طبیہ ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ چاہا وہ تلچاہ سادیا آئی ہے بیٹھو تو صحیح بیٹھو تو صحیح اگلے دن سلمان آیا تھا اس کا حزبیڑ آیا اندر آ کر دیکھا اور فوراں واپس میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے باس آیا تھا اوپر ہے کوئی نہیں میں نے کہا نیچے تو رہا ہے کہتا ہے نہیں باس ہم نے جانا ہے اور بچوں کو کیا ہو گیا ہے میڈیا بنا رہی ہو بنا رہے ہیں کبھی 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 موبیل نہیں ہے تو فارے گھوتے تو بناتے ہیں اچھا جب موبیل فارے گھوتے تو فیر صحیح صحیح یہ کیا لگتی ہے آپ کی میڈی دو تری دو تری لگتی ہے دو تری کیا ہوتی ہے اچھا آپ کی بہن کی بیٹی کی بیٹی اچھا لمبا سفر ہے بہن کی بیٹی کی بیٹی بہر خارن بجا رہا ہے میرے خیال خارن بجا رہا ہے آ گیا ہوگا پھر چلے جی بہر پڑا رہے گا گھر نہیں درتا ہے کیا پتہ نہیں شرم کرتا ہے ہم انسان ہے درتا کیوں ہے ہم انسان تو ہے اچھے باتی آئے میرے کو اببو آپ کو اٹھا رہا ہے ہاں اٹھا دو تک ماشا اللہ ماشا اللہ لالے لالے خواب اببو نے بھی ہاں کو اٹھا لیا ہے اببو نے اٹھایا ہے میرے اتنے داکھ وہ میرے پوڑے سے پاؤں نیچے تھے دوائی لے آئی ہو ابھی بھی دوائی میں نے کہا لے آئی ہو ابھی میرے اتنے پاؤں نیچے تھے اتنے اوڑی تلا نیچے ابھی تھے ایسے ایسے پھول اٹھا لے 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 کیا الگ سمجھیلہ dá بھی آ گیا ہے ہاں یہ پارے کو تو ایسے ایسے اٹھا سکتے ہو ایسے 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 پاری تو ایسے اٹھونлаг پاری تو ایسے اٹھ ہاں اببو 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 قو کرو اوڑا ماشا اللہ آج تو اب بوفیٹ ہے آج خوش بھی ہے آج خوش ہے ماشاءاللہ اللہ پاکہ اس سے سلامت رکھے اور یہ جھولے کھا رہے ہیں دعا کرو جلدی سے اپنا گھار کا ہو جائے پھر اپنے جھولے لیں گے یہ بات تو ہے جب گھار میں شیفٹ ہوں گے نا انشاءاللہ نیو گھر مکھار خریہ سے آیا اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا جھولے دعا مانگ رہی ہو دعا مانگو جلدی سے اپنا گھار ہو جائے سیٹ اللہ پاکہ ہمیں اپنا گھار چاہیے ہمیں جھولے لگائیں اللہ پاکہ ہمیں اپنا گھار چاہیے اس میں اپنے جھولے لگائیں یہ چھوٹ ہے نا اس پہ نہیں لگا سکتے ہمیں سبجی تو لیتے آو سبجی کیا لے لی ہے سبزی 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 اما سردار کیا سبزی لے ہیں میں تا نہیں کھانی دو روٹیا میں ہمیں سباز دیا دو روٹیا کھلائی ہیں کیا آپ ایک روٹی میں کھائی؟ ہاں ملکیوں دے دیتی بلہ وہ بھی کھا رہی میں تا ہوں چام تو نہیں کچھ بھی نہیں کھانا اچھا پھول ہو گئی ہو پھول ہو بھی ہمیں امی کا تو جواب ہے ہم بھی دوپیر کو نہیں کھاتے اب اسے پوچھو پھر پھر وہ سبزی آپ لے کے رکھ دو نہیں وہ پھر سبزی تو بتاؤ کیا لے آؤں جی شاگینوں میں بتا گا نہیں سبزی میں بتا گا نہیں وہ زیادہ دے نہیں رکھتا کوچھ بھی لے دوپیر کو بنا یا رات کو بنا چلے جی میں اپنی مرضی سے لے آتا ہوں مجھے پتا ہے جو میں سبزی لے کے آئے ان کو لوگ پساند نہیں آنی لیکن میں لے کے آئے تھنڈی سبزی ہے تو نہیں پکے نہیں ہیں کچھے یہ ٹھیک رہے گا کوئی نہیں کھائے گا کوئی نہیں کھائے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے بتاتے ہیں نہیں پھر اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی لے آؤں پورا رکشہ بھرا ہوا ہوتا ہے قدوں تھے اور گھو بھی تھی آلو تھے اس کی جگہ اگر گھو بھی لے آتے پھر بھی کھا لاتے سب شام سے تو پھر اس لیے میں نے پوچھا تھا میں کیونکہ گھو بھی مجھے نقصان دیتی ہے اس لیے مجھے اچھی نہیں لگی میں نے نہیں لی دو یہ بس اوپر والے بھی ہے نا میمان بھی ہے نا وہ تو اتویسن نا پھر کہاں نہیں نہیں آئے تھوڑی ہو جائیں گے وہ ایک دو دن ادھر رہیں گے ابھی منگل والے دن میں رکھل جائیں گے ایسے نا ہمارے کل منگلے کل جائیں گے صدرہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کل سے آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے ڈیسکس کی ہے جیسا کہ مخلص والے بھی آئے تھے ان سے بات ہوئی تھی شادی وغیرہ کے سلسلے میں تو محسن والوں کو بھی بولا ہے ابھی ان کے ویڈیو میں ذکر ہوا ہے تو ان کو بتا دیا ہے سب جو بھی شادی کا جتنے جلدی ہو سکے یہ شادی رکھو ڈیٹ دو اور محسن کو اور دونوں صدرہ کو دونوں کو بول دیا ہے اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ جیسے اپنے ماں باپ سے کال کریں گے پوچھیں گے کہ وہ جیسے اگلے بولیں گے کیونکہ بڑا تو یہی محسن ہے سب کام کے لئے تو اسی کے ماں باپ سے کال کرنا ضروری ہے ماں باپ سے کال کرنا واقعی مشہورہ وہ تو پھر مکال کر کے بھی بول دے گا کہ ہمارے ایسے بات ہو رہی ہے تو مزید جو بھی بتائیں گے شام والی ویڈیو میں وہ بھی بتا دیں گے کہ اس کے امیب نے کیا بولا ہے تو انشاءاللہ پھر جو آپ کو بولا ہے اس کے اوپر آپ نے باقی کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ آپ کو بتا ہے لیکن ٹینشن والی جو بات ہے کہ ہماری طرف سے ہے آپ کو ٹینشن بلکل نہیں لینی ہم ساتھ ہیں کیونکہ آپ کی بہن کی شادی کا جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے اٹھائی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے نا بھرپور طریقے سے نہیں بھائیں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کریں گے باقی اللہ پاک کی ذات بینیاز ہے اور جیسے بہن کی طرح سے ہو رہا ہے اللہ پاک اس بہن کو بھی عجب دے ہماری دعا ہے تو انشاءاللہ باقی گاپ شاب جو ہے نا محسن کی ویڈیو میں ہم نے کار دی ہے کیونکہ پھر میں اس ویڈیو میں بھی وہی ذکر کروں تو بات ایک ہی آ جاتی ہے تو اس لیے یہ بات میں جو مطلب کہ شادی کے حوالے سے وہ ہم نے محسن کی ویڈیو میں کی ہے تو آپ سب نے ادھر دیکھ لینا ہے اور آپ نے اپنی رائے کا بھی ازار ضرور کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے ابھی میں نے کا کلپ بنا لوں کہ ابھی آئے ہوئے تھے سب جاب شاب ہو رہی تھی اور یہ جو ہے نا شادی کا جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری کوششیں ہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ہی اندر شادی ہو جائے تو ہمارے ڈیٹ بھی اسی اندر اسی مہینے کے اندر ہوگی کیونکہ ایک تو ڈیٹ میں ہم شادی رکھ لیں تو باقی جو ہوگا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا صحیح ہے خیر صحیح ہے انشاءاللہ باقی ٹھیک ہو گیا اور باقی جو ہے نا کال کی ویڈیو کے کمیٹس جو تھے امینہ کے بارے میں میں وہ بھی آپ لوگ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور امینہ کے بارے میں جو بھی باتیں آئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کرتا ہوں لو this is a sundور اس کو بند کرو اور کپی ریٹ آ جائے گا یہ ہے sundور اور اس کو کچھ لوگ مطلب انڈیا والے تو سب جانتے ہوں گے اور اکثر بندے جانتے ہوں گے اور جو چیز ہم دیکھانے والے ہیں اس کو کوئی کوئی جانتا ہوگا تو وہ لے آؤ دیکھاتے ہیں یہ sundور بھی کس لئے لے کر آیا ہے یہ آپ لوگ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے ایک ڈببہ اور اس ڈببے کے اندر جو ہے نا بہت ہی قیمتی سمجھ لیں وہ چیز ہے اس کو کرو اوپن اور اس کے اندر ڈالو اس کو دیکھائیں کھلو یہ دیکھیں جی یہ چیز کیا ہے what is this کون جانتا ہے اس چیز کو یہ کیا چیز ہے اور ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ اور اس کا نام میں آپ بھی نہیں بتاؤں گا لیکن آپ لوگ نے بتانا ہے کمنٹس میں پھر میں کمنٹس ریڈ کروں گا بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح بولا یار نہیں تو یہ چیز کیا ہے اور یہ صندور اس کے اندر ڈالو کھولو اس کو چلو کچھ لوگ جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے جو باہر کے تقریبا سارا ڈال دو ہاں سارا ڈال دو اس کے اندر پڑا رہا ہے یہ ہے جی صندور ڈال دو اس کے اندر آگے اس کے اوپر ڈال دو اس کے اوپر اس کے اوپر ڈال دو اس کے اوپر وزن دے دیا ہے وزن ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں یہ دیکھیں جی صندور سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ ہے جی یہ دیکھیں اب یہ اس کے اندر آگے بھی ہے تو یہ اس کو راکھ دو اور یہ کمنٹس آئیں گے تو خیر بتائیں گے کہ کیا چیز ہے ہم نہیں بتاتے ابھی تو خود بتائیں گے کمنٹس میں تو ابھی جو ہے نا کمنٹس ریڈ کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے امینہ کے بارے میں کمنٹس کیے تھے پچھلی امینہ کی ویڈیو پہ تو ابھی کرتے ہیں وہ ریڈ ابھی بار یہ ہے کمنٹس پڑھنے کی جو پچھلی ویڈیو امینہ کی لگائی تھی اس کے اوپر آئے تھے کمنٹس تو وہ پڑھتے ہیں کہ کیا بولا گیا ہے تو یہ جیسے کہ شروعات ہے اسی حساب سے پڑھتا جاؤں گا کمنٹس بہت زیادہ ہیں اور ٹیم زیادہ لگ جائے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس لئے جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں پہلا پہلا کمنٹس ہے سونیا عثمان کا سونیا عثمان کہتی ہے جو مہمان آئے تھے ان نے دس ہزار دیئے تھے وہ کس نے لیے اس کو تھوڑے پیسے دیا کرو دعا دے گی امینہ کے بارے میں دس ہزار وہ ویڈیو میں ایسے بولا تھا دس ہزار دس ہزار نہیں عطا بھائی نے پانسو دیا تھا اس کو امینہ کو پانسو دیا تھا پانسو دیا تھا اور وہ پانسو امی کے پاس ہے وہ اس حساب سے کہ پانسو میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ جیسے ایسے اس کا جتنا دباغ ہے وہ اس حساب سے کام کرتی ہے تو باقی آپ کے اپنی سوچ آپ نے جیسا بولا نیچے پھر کمنٹس بھی آئے انہیں کو ریپلائی بھی دیتے رہے اور ایک ہے امین اس نے بولا ہے وہ یہ لوگ جیب میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ بیچاری بھی کیا کرے کسی چیز کھانے کا دل کرتا ہوگا سلمہ میڈم کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام یہ کرتا نہیں کہ اس کے لئے کچھ لے آئے تو سلمہ میڈم کی وجہ سے نہیں ہے ایسی کوئی بات نیچے میں نے جواب بھی دیا ہوا ہے جس نے پڑھنا ہے جا کے پڑھ لیں اور اور کمنٹس ہے نیلے نے کی نیلے نے کی ماشاءاللہ لکھا ہے عزیفہ مصطفیہ ہے ویری نائس شیئرنگ ماشاءاللہ جزاک اللہ اور عمر خان ہے آئی ڈی بابی سلمہ ساتھ دیکھ کر موں سے پانی آ گیا آپ کی ویڈیو زبطاست تھی بابی سلمہ سے کہو بھائی ناخن پہ آرک لگائے بہت پیارا لگے گا جیسا سترہ نے لگایا ہوا ہے ہاں میں نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھ ہاں تو آرک لگائے تو بہت پیارا لگے گا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سسٹر ہے میں رہا جس نے ایسے بولا ہے حزیفہ مصطفیہ کا آور ہے بہت خوب ملک دینوں انہوں نے لکھا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین جزاک اللہ اور اس ملک دینوں کی جو بھی کمنٹس آتے ہیں یہ میری سارے ویڈیو پر کمنٹس کرتا ہے انہیں بہن ہے یا بھائی ہے تو انہیں کی ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے میری بیٹیوں کے لئے تو بہن ہے یا بھائی ہے بہت شکریہ آپ کا دل سے اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے آپ کے بگر بچے ہیں تو اللہ پاک ان کے بھی نصیب اچھے کریں سیدہ مریم ہے والیکم سلام مرامت اللہ و برکاتہ آمین سبح آمین گوڈ ویلوگ اچھا گوڈ ویلوگ لکھایا انہیں بہت شکریہ شیزہ ویلیج فیملی یہ حنیب بھائی والوں نے ماشاءاللہ نائس شیئرنگ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین بھائی جان جزاک اللہ مزاقہ مصطفہ کا کہو رہا ہے ماشاءاللہ اچھا وائے اختر یہ سسٹر ہے یہ بھی ہمیشہ ہر ویڈیو پر کمنٹس کرتی ہے اور اچھی اچھی چیزیں سکھاتی بھی ہے بتاتی بھی ہے اور وائے اختر مزے کی بات ہے اسی داس ہزار والے کو وائے اختر نے بھی کمنٹس کا جواب دیا ہے تو یہ نہیں ان کا کمنٹس ہے جب بندہ اتنی مہنہ سے کوئی چیز بناتا ہے تو پھر اس کی اسپیکٹ تو پھر اسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی طریف کی جائے مطلب آپ نے جو چیز بنایتی ہے اس کے لئے طریف کی جائے آجی بلکل بلکل میں اس کے ساتھ تھوڑا حسی مزاک کرتا ہوں باقی دل میں ایسا نہیں ہوتا اس کی طریف ہی کرتے ہیں ہمیشہ تو اور ہے ایشہ ایشہ آئی ڈی ہے انہوں نے لکھا ہے الٹا بھائی آئی لاب یور فیملی ماشاء اللہ نائس ویڈیو می اللہ بلیس یو بھائی اور یور فیملی تھنکیو سو مچ ایشہ ایشہ اللہ پاتھ آپ کو بھی خوش رکھے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ تھانیا انساری ہے انڈیا سے ہے نائس ویڈیو تھنکیو سو مائی سسٹر جی بہت شکریہ صوفیہ انساری ہے ویبی انڈیا سے ہے صوفیہ انساری ویری نائس ویڈیو تھنکیو سو مائی سسٹر جی اللہ پاتھ آپ کو بھی خوش رکھے اچھا میسیز راجبور الدا بیٹا آپ کے یہاں جو مہمان آئے ہیں کیا ان کی کوئی جوب نہیں ہے یا کرتے نہیں ہیں ہر وقت گھومتے ہی رہتے ہیں میسیز راجبور سسٹر جی ان کی کام ان کا یہی ہے سوشل میڈیا کا مطلب کہ وہ ہیلپ کرتے ہیں ان کا کام ہے جیسے گریبوں کی مدد کرنا باہر سے اور بہن بھائی در پاکستان کے بھی ہیں باہر سے بھی ہیں جو ان کو فانڈ دیتے ہیں تو وہ جا کے کسی کی بیٹی کی شادی کرتے ہیں کسی کی کچھ مطلب اس کے ساتھ سے مسجدیں بنواتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا کام ہے ہیلپ کرنے کا مزیفہ مصطفیٰ دوبارہ کمنٹ سے اللہ تعالی بچیوں کے نصیب اچھے کرے آمین علیزہ ستار فیملی یہ علتاب بھائی کی سسٹر کا چینل ہے مطلب علیزہ ستار جو ہے وہ بھی ساتھ آئے تھے پیارے بھائی امینہ کو کوئی سزا نہ دو میں نے لکھا تھا کہ امینہ کو کیا سزا دی جائے اس نے چوری کی تھی تو اس نے بولا کہ اس کو کوئی سزا نہ دو بہت شکریہ بھائی جان مسجد راج بود یہ بات بہت غلط ہے اس طرح عادت پڑے گی اس کو جلدی کنٹرول کرو ورنہ بہت مشکل ہوگی سب کے لئے سن لیا آپ جو ہے یہ وہ کہتے ہیں بہت زندی بات ہے بری بات ہے جو آپ یہ جوریاں کرتی ہو یہ موں والی چاٹ مارتی ہے یہ جواب آیا ہے پپا کی پری پپا کی پری کا کمنٹ سے اس نے لکھائے امینہ کی تریف اچھا جی انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک ان کا ہے بہت ہسی آ رہی ہے وہ چھوڑی والے معاملے میں جو باتیں کی تھی تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہسی شہزاد شہزادی شہزادی جببار جوس مشین کو زیادہ دیر نہیں چلاتے تھوڑی تھوڑی دیر مشین کو چلاتے ہیں ورنہ مشین چال جاتی ہے اور اپنے پیارے سسٹر کو معاف کر دیں آپ سمجدار ہیں جوس کے بارے میں وہ جتنا دیر مشین چلائی تھی آپ دونوں نے زیادہ دیر نہیں چلاتے تھوڑی تھوڑی دیر چلاتے ہیں پھر باند کرتے پھر چلاتے ہیں ایسے جال جائے گی اور امینہ کو معاف کر دیں یہ آپ کا سوال جواب ہے کہ اس نے جو غلطی کی اس کو معاف کر دیا جائے تو بہت شکریہ آپ کا امینہ کو معاف کر دیں چلو جی وہ تو ہمیں معاف کریں وہ تو ہمیں معاف نہیں کر دیں وہ تو ہمیں بارے کو تیار ہے اچھا جی سیدہ سیما سیدہ سیما ایکسلی امینہ نے اپنے مائن میں سوچ لیا ہے کہ کپڑے بنانے ہیں وہ کافی دنوں سے کہہ رہی تھی تو اسے پیسے نکالنا ٹھیک لگا کوئی مسئلہ نہیں شکر ہے کہ پیسے لے کے کہیں باہر نہیں نکل گئی دھر میں ہی چھپائے بس زیادہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں اور پلیس پاگل خانے کی بات نہ کریں امینہ پہ اس بات کا اچھا سر نہیں پڑے گا اوکے جی بہت بہت شکریہ سسٹر جی نہیں کرتے باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا دبکہ دینے کے لیے ایسا ہوتا ہے آنڈرانے کے لیے آگے نہ ایسا قتم اٹھائے ریحانہ کو کعب ہے اللہ بلیس یور فیملی تینکیو سو می سسٹر جی جزاک اللہ اچھا جی علیزہ ستار فیملی پیارے بھائی امینہ اچھا دروازہ باندھ کرو دروازہ جلدی جلدی باندھ کرو باندھ کرو باندھ کرو باندھ کرو علیزہ ستار فیملی پیارے بھائی امینہ بہت اچھی ہے وہو امینہ بہت اچھی ہے نہیں نہیں امینہ گندی ہے اچھا صفیہ جمال صحیح کہہ رہے ہیں بھائی اس کی سمجھ آئے یہ غلط بات ہے تینکیو سو مچ عزیفہ مصطفی لائک دے رہے ہیں سیدہ مریم یمی ساکھ دل کر رہا ہے ہم بھی کھائیں لیکن ابھی کراچی نہیں بازار میں کراچی میں نہیں آیا بازار میں ہرام سے بیٹھ جائے ہرام سے بیٹھ جاؤ عویس تو ادھر ادھر آجو کچھ نہیں صرف کمنٹس پاتھ رہا ہوں سیدہ مریم کہتی ہے کراچی سے کہ ہمارے ہاں آیا نہیں ہے نہیں تو ہمارا بھی دل کر رہا ہے کھانے کو اہیان خان ہے مان جائے گی اللہ مان جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جی ضرور بہت شیفریہ اچھا یہ دبل زیرو بان نام نہیں ہے سلمہ and you are good people امینہ need treatment most important this is very bad for your for your children to see all the time also the guests have no job they are always at your home not they work امینہ need medicine she hits heart that is bad her language is bad your children suffer mentally she has a bad effect on them get her treatment when you take her video do not come to close to her face it looks bad her teeth are triple and she looks bad she hits your wife her parents and terries to hit your children put all your stuff in the law on the law is a bad she in the law she in the law in the law she a bad has a bad with her یہ پھر بھی چھوڑیوں کے ساتھ بیچ کاس کے ساتھ کوئی اور چیزوں کے ساتھ ہی وہ لاکھ کال لیتی ہے شو کا طریقہ ہے بھائی آپ اس کو سمجھاؤ بٹھا کر بیچاری رو رہی ہے بہت مگر غلط بات ہے یہ چوری کی سن لیا آپ نے صاحب کہہ رہے ہیں غلط بات ہے آپ یہ چوری جو کی ہے آپ نے یہ چوری نہیں کرنی چاہیے صفیہ جمال ہے بھائی آپ نصیحت کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کچھ دن اس سے نراز ہو جائیں یہ اپنے گھر اپنے غلط کام کیا ہے سوری کریں پھر بات کریں اوکے جی یہ ہے نا ویڈیو بنائے تو پھر بیچ میں آتی ہے اگر برگستی پھر اس لیے اچھا جی فرکھوی یہ کیسا نام ہے یہ ہے بھائی امینہ کو اگر پتا چلا تو کبھی بھی اپنا بندہ گھر میں چوری نہ کرتا امینہ بہت معصوم ہے ہاں جی یہ بات تو ہے لیکن کچھ ہوتا ہے نا ایسے چیزیں خورا سکھانے پڑتی ہیں چاندنی مطرہ آپ موں کے اوپر کیمرہ لگا کر ویڈیو نہ بنایا کرو بہت ایڈیٹیٹنگ ہے آپ کی ویڈیو بنانے کا طریقہ کبھی سلمان کا چہرہ کلوز کلوز آپ میں آگے پہلے کر کے دکھاتے ہو اور کبھی امینہ کے چہرے پلیز امپروو یور وی آپ میکنگ دا ویڈیو اوکے سسٹر جی بہت شکریہ آپ کا بتانے کا انشاءاللہ میں ایسے کروں گا کہے زیادہ کلوز چہرہ نہیں کروں گا پلی علیشبہ در بادہ بند کرو در بادہ بند کرو کہتا ہوں در بادہ جلدی بند کرو اچھا جی تصنیم بلوج اسلام علیکم امینہ سے بات ہی نہ کرو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی امینہ کے بارے میں لکھایا اچھا یہ ہے بسما فاطمہ تھوڑا دراؤ امینہ کو یہ اچھی بات نہیں ہے آن جی بالکل آپ دا پروین ہے اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں امینہ کو منشن رکھا کرو جائز کام پورا کرو جائز کام پورا کرو کوکے سسٹر جی جیترہ سمجھا ہے انشاءاللہ کریں گے اچھا جی الیاس شاہ ہے امینہ خود امینہ خود امینہ خود امینہ خود امینہ خود مار دیا ہے دیکھو یہ گندی ہو گیا اب اس کو باغل خانے پھر آپ کہتے ہو کہ باغل خانے نہ دو اس کو باغل خانے آپ دیتے ہیں پھر یہ ایسا کام کرتی ہے اچھا جی عبداللہ عظیمہ بی بی یہ ساغ نہیں کرنا نہیں اچھے لگتا وان سے ریلیٹیو نہ بنایا ساغ ایسا میرا برادر اللہ نہ بولے حابی ساغ اور مہندی آئی سیڑ ساغ اس نے بولا مجھے مہندی نظر آتی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مہندی نظر آتی ہے ساغ وہ اس طرح نہ بنایا کرو ایسے لگتا ہے مہندی کھا رہے ہیں ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے مہندی نظر آتی ہے اسلامی آپ مہندی نظر آتی ہے ایسے لگتا ہے مہندی نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ احمد کونسا غلط مطلب کہ احمد نے غلط بری بات نہیں کی وہ شادی کر رہا ہے تو وہ بندے کو چار شادیاں بھی ہیں ٹھیک ہے جی وہ ان کا مہتر ہے آپ میں نہیں بولیں گی ہموں کے اوپر کیونکہ بہت سارے بہن بھائیوں نے روکا ہے ہمیں کہ ایسی بات مت کرنا صفیہ جمال ایسی بات نہیں کہا کریں کہ پاگر خانے بھیج دیں گے امی سے کہیں سمجھائیں امی کیسے سمجھائیں وہ امی کو سمجھا رہتی ہے حالا کہ یہ امی کیسے سمجھاؤں ہم جی پھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں بہن بھائی دیکھتے ہیں نا پھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں کتنی مات کیا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ بات غلط ہے آپ اس کو اتنا لاد کیوں دے رہے ہو اس سے آپ کے بچوں پر برا اثر پڑے گا نیچے اس کو جواب بھی دیا ہوا ہے مطلب میں آپ کو لاد دیتا ہوں وہ کہتا ہے اتنا لاد نہ دیا کرو یہ نکرے کرتی ہے اسلام علیکم علتا بھائی میری پیاری بہن اشبہ سسٹر ہے اشبہ آزم امینہ کو سمجھائیں اور بھائی اتنا پیسہ جیب میں نہ رکھا کریں علماری یا صندوق میں ڈال دیا ڈال دیں تاکہ ڈال دیں ڈالہ لگا کے امینہ ایسی حرکت کرے گی تو بچوں پر اثر پڑے گا امینہ میچاری مصوم ہے اس کو اتنا دماغ رہتا تو ایسا نہیں کرتی پلیز بھائی آپ باہر پیسہ نہ رکھیں علماری میں رکھیں تاک ڈالہ لگا کے ایک بندہ اتنا محنت کرتا ہے پیسہ بھائی ہو جانے سے تکلیف تو ہوتا ہے پیسے بندہ کہاں رکھیں جیب میں ہی ہوتے ہیں پارس میں ہوتے ہیں میرے یہ دیکھیں نا یہ پارس ہے اور کسی پارس میں ہوتے ہیں یہ پارس جیب میں ہی ہوتا ہے وہ کمیز اتار کے کھڑی کرتا ہوں تو پھر ادھر سے اٹھا لیا اچھا ایسا ایسا ہے پلیز جو لوگ امینہ کا بارہ میں غلط بول رہے ہیں پلیز ریکویسٹ اس کو غلط نہ بولو اس کا دماغ بچوں والا ہے تو اس کو پیار سے بولنا ہے سلمہ بہت اچھی ہے وہ امینہ سے پیار کرتی ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کیوں ایسا غلط بات کرتے ہو آنجی بلکل ایسا ہی ہے ایک اور بھی بول رہی تھی کہ سلمہ اس سے نفرت کرتی ہے اگر سلمہ امینہ سے نفرت کرتی تو اتنا پیار نہ کرتی اور یہ اس کی مار بھی نہ برداشت کرتی دوسری بات یہ کہتی کہ میں نے گھار بھی الگ رہنا ہے میں نے ان کے ساتھ ہی نہیں رہنا اگر نفرت کرتی تو ارجن خنہ ہے ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں she need treatment بٹ آپ بچپن بچپن کا حوالہ دے رہی ہو تب آپ کے پاس treatment کی facilities نہیں تھی صحیح کا آپ نے آپ treatment کی اکچھا یہ بات نہیں میں کہتا چلوں صاحب بولتے ہیں کہ اس کی treatment کریں اس کے پر علاج کریں سچ بات یہ ہے کہ سچی سچی میں آپ کو بتاؤں کہ گھار کے خراجاتی اتنے ہیں ایک تو ویسے بھی پہلے ہم نے جب چیک کر آیا تھا وہ یہی بولتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ بچپن سے ایسی ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ریلیکس مل جائے گا باقی اس کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا جیسے نورملی بندہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوگی لیکن اس کا یہ ہوگا کہ یہ غصہ ختم کر دے گی وہ اتنا کہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی treatment ہونی ہے وہ بھی ادھر نہیں ہوتی اگر ادھر ہوتی تو پھر میں پھر بھی میں کچھ کار لیتا بہاول پور جانا پڑے گا ادھر سے آنا جانا اخراجات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کی فیز جو ہے نا وہ میرے یہ ساتھ والا ہمسائی ہے اس کا بیٹا بی ایسے ہے تو وہ انہوں نے تقریباً سات سے آٹھ لاک رپیہ لگایا ہے اس کا بس بھئی ہے کہ صرف وہ غصہ اس کا کنٹرول ہوا ہے باقی سات آٹھ لاک لگنے پر تو صرف غصہ اس کا کنٹرول ہو گیا ہے باقی وہ گلیوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور باقی ان کا جو ہے وہ تو تھوڑا ہمیر ہیں مطلب کاروباری ہیں ہالسیل ویلر ہیں کڑیانا کے تو وہ پھر آتے جاتے ہیں ان کو تو فراب لم نہیں ہوتی میرے لئے خرار ہے کہ اتنا اخراجات میں گھر کے اخراجات ہیں تو پھر گاڑی کا بھی رینٹ آتا ہے تو وہ کسٹ بھی ادا کرتے ہیں اور مزید جا کر میں رات دن کی یہی رینٹ کا انتظار میں ادھر جا کر بیٹھ جاتا ہوں بارہ بڑی واپس آتا ہوں تاکہ میرے گھر کے اخراجات ٹھیک سے چلیں لوگ جیسے پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھیک مانگتے ہیں تو اس بات کو ختم کرنے کے لئے میں محنت کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس پرست ہو جائے گی تو میں اس کا ضرور فریکمنٹ کرواؤں گا بستی ہے بستی امینہ کو تھوڑا دانٹا کرو یہ بات غلط ہے یہ دیکھو یہ چیز ہوتی ہے بسمہ فاطمہ بھائی صحیح کہہ رہے ہو تھوڑا امینہ کو ڈراؤ یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کے دھر میمان بھی بہت آتے ہیں اس کا رونا نہ دیکھو تھوڑی دھمکی تو پھر نہ کریں یہی چیز ہم نے کی ہے باقی ہمیں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی میمان آجا تو پھر اچھی بات نہیں وہ پھر ہم پہ بات کریں گے دیول گیم ہے دماغ سے جو خالی ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہر دلتی کو ماف کرتے پھرو اس کو سامنے بٹھا کر پوجا کرو یہ بھی صحیح ہے کہ دلتی پر تھوڑا سا اس کو ڈانٹنا چاہیے شمیلہ نہیں شمیل امیر شمیل امیر صبح سے آپ امینہ کو ڈانٹ رہے ہو یہ تو غلط بات ہے وہ بیچاری کتنا رو رہی ہے سسر جی آپ سب یہ کمنٹس پیچھے بھی میں پڑھ رہا ہوں وہ کیا بول رہے ہیں یہی بات ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے نہ ہم بھی غلطی کرتے ہیں ہمارے ماں بھر ہمیں سکھاتے ہیں اور امینہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اس کو ماتے نہیں ہیں اس کو سر پیار سے سمجھاتے ہیں کہ امینہ ایسا نہ کیا کرو کھڑا سا ایسے غصہ کرتے ہیں تاکہ وہ اگلی بار نیکس ٹیم نہ کریں یہ بھی ہمارے فیدے کے لیے ہے اور ہم یوٹیوب کے ہیں تو یوٹیوب سے کوئی بہنیں ملنے آتی ہے کوئی بھائی ملنے آتی ہے تو پھر ہماری بدنامی ہے اس میں اس لیے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سکھائیں شہزاد جبال شہزادی جبال ہمیں امینہ کے ساتھ زیادہ فرینا ہوں دو دن امینہ سے خاموش رہو وہ الٹا آگ سے افسوس ہو رہی ہے یہ آپ کے لیے کوئی خدا نہیں ہے جو آپ اس کی پوجہ کر رہے ہو باقی بھی لوگ ہیں اس دنیا میں اس نوابزادی کو ہر وقت کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے بس کر دیں اس کو لڑلا بنانے کی کہانی یا کوئی اوپر سے نہیں اتری ہے اس ازمائش یہاں کہ اس کو پاگل خانے بے جو ٹیول گیم کہتا ہے کہ اس کو پاگل خانے بے جو ابھی دیکھیں یہ پاگل ایسے نہیں کرو بھائی ہے آپ کا دیکھو پھر وہ جیسے کہہ رہے ہیں پھر میں ایسا کروں گا پاگل خانے بے جو آبیٹی ہے اس لئے پھر مجھے باگلے کے لیے آبیٹی ہو اچھا جی اور ہے آخری کمنٹس پاکستانی چینل جرمنی خدا کیلئے اس کا علاج کروائیں اوہ بھائی کوئی بھی ایسے بہر نہیں نکلتا آپ کی بہن ہے آپ اس کا علاج کروائیں اچھے سے ڈاٹرو کو دکھائیں جیسا آپ وہ اتنا رو رہی ہے تو آپ پیار سے اس کو سمجھاؤ بٹھا کے کہ میں آگے آگے ایسا نہیں کرنا ہمارے گھر میں مان آتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں اٹھاتے ایسا آپ اس کو لڑائے جا رہے اور روائے جا رہے ہو پیاری بہنہ میری پیاری بہنہ آپ سب کی اپنی جگہ صحیح ہو لیکن آپ سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ میری بہن ہے مجھے پتہ ہے اور اس کی ہر ایک اس کی بات ہر ایک چیز کا آپ بولتے ہو نا اس کا یہ ہے کہ ایسے کیوں مار رہی ہو مارنے والی ہے کوئی بات آپ کو سمجھانے والے وہ کہتے ہیں پھر دے دو اس کو پاگل کھانے پھر دے ہوں تو یہی چیز ہے اس کو اگر ہم سمجھاتے ہیں پیار سے بھی بولتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ویڈیو میں میں تھوڑا سا ایسے دکھا رہا تھا کہ کچھ بہن ویڈیو میں لیکن اس کو پیار سے بھی سمجھاتے ہیں ہمیں بھی بولتی ہیں ہر روز صبح سے شام تک اس کو سمجھاتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ ہے ایسی کہ اگر یہ خود سوچ اگر اس کو زیادہ غصہ کریں زیادہ سمجھائیں یہ اتنی ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑے گی پھر ہمیں بھی مارے گی اور بہت نقصان کرے گی لیکن ہمیں پتہ ہے ہم اس چیز کو اچھی سے سمجھتے ہیں آپ لوگ کو صرف کچھ دیر کی ویڈیو دکھاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہوگی وہ بھی ہم اس کے ساتھ پیار سے ایسے بڑی مشکل سے اس کی روٹین دکھاتے ہیں لیکن پوری دن روٹین بہت مشکل ہے اگر سارے دن کی روٹین آپ دیکھو تو آپ لوگ بولوگے کہ آپ لوگ کی حمد ہے کہ آپ لوگ اس کو برداش کر رہے ہو اور اس کی ہر ایک بات مان رہے ہو یہ دیکھو پاکی ہماری بہن ہے میری بہن ہے امی کی بیٹی ہے اور سلمہ کی بھی نند ہے یہ ہمیں بھی احساس ہے ہمیں آپ سب سے ازار گناہ زیادہ احساس ہے ہم اس کا احساس کرتے ہیں اور ہر ایک اس کی چیز کیوں خواہش اس کی پوری ہوتی ہے اس لیے تاکہ یہ جگڑے نہ کرے اس کا کوئی مطلب ایسا مسئلہ نہ کریں نقصان کریں اس لیے ہم اس کی ہر بات دیکھتے ہیں باقی بیٹی ہوں گی ہے ہمیں کتا کرو یا تو میرے بیٹی کوئی سمجھتی نہیں کوئی گال نہیں کرلی اور جو بازل سمجھا کرو اور تم محلوم مارنے لگا سمجھ سمجھ لیا آپ نے اگر پیار سے اس کو بولتی ہے سمجھ 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 مارنے لگ جاتی ہے اس لیے تھوڑا سا کچھ ڈرابا ہوتا ہم دھنکاتے ہیں کوئی چیزیں بتاتے ہیں اس کو بولتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آج اس نے پیسے چوری کیا کہ میں نے اس کو بولا میں نے کہ چوری نہیں کرنی تو اس نے چوری وہ نہیں کی لیکن ایک اور چیز کا نقصان کر دیا آج نقصان کیا آپ نے نہیں کیا وہ جو ڈبا آپ نے تھوڑ دیا وہ سارا سارا سندور نکال دیا سارا کچھ ایسے کر دیا وہ نقصان نہیں کیا آپ نے پھر آپ کو دینا چاہیے پاگل خانے دینا چاہیے ایسے تو آپ بھائی 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 نراز ہوتے ہیں میں کون سی بربادی کیا بتاو آپ بھائی بھائی کرتی ہو نا یہ کیسی بات سب جانے کی بات پہ مارتی ہو میں آپ تب بھائی ہوں یہ آپ کی امی ہے پیار سے آپ کو بولتے ہیں کہ امی میری سونی بہن ایسا نہ کیا بھائی 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 گس ہوں گے اس لئے آپ کو کپڑے بھی نہیں لے کے دیں گے تو آپ ایسا کام کرتی ہو آپ اچھے سے پیار سے بات کرو کوئی نقصان نہ کرو چوریا نہ کرو کوئی بات بھی نہیں کریں گے ہر چیز آپ کی پوری ہوگی اور آپ کپڑے سب کچھ آپ کے پاس ہے کپڑے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے نہیں ہے سب کچھ ہے پھر بھی آپ ایسے کرتی ہو ملتے رہی آپ مار رہی ہے چلے جی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس ویڈیو کئی ہی پر ان کرتے ہوں ملتے ہیں شام والا بیلوگ میں نے کہا آپ لوگ کے کمی پڑھ لوں جو آپ لوگ ان نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے میں نے بھی جواب دے دیا امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھا لگا گا کسی کو برا لگے تو میں مادرہ چاہتا ہوں باقی امینا میری سونی شہزادی امینا ہے یہ تو ایسے کرتی رہتی غصے بھی کرتی ہے اور پیار بھی کرتی ساپ کچھ کرتی ہے ملتے ہیں پھر